بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قنودان اور سینئر تذبعکار ایڈوکیٹ عزدہ صدیق صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے کہ سینٹ کا انتخاب جو کہ کل ہو رہا ہے یہ خوفیہ رائع شمالی کے تحت ہوگا اس کی وجہ وہ یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے سپریم گورڈ و پاکستان کے حکم اور جو سپریم گورڈ و پاکستان کی جانب سے رہ دی گئی ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا لیکن ہم عمل درامت کریں گے منوان عمل درامت کریں گے لیکن اس کے حوالے سے بات کریں گے عزد صدیق صاحب کی جانب سے ایک نوٹس بھی بھیجا گیا ہے الیکشن کمیشن کو یہ کیوں بھیجا گیا ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے تو سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا بہت شکریہ جی السلام علیکم والیکم السلام سر سب سے پہلے تو یہ بھی دے گا کہ آپ کی جانب سے ایک نوٹس بھیجا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کو یہ آپ نے سر کیوں نوٹس بھیجا اور نوٹس بھیجنی کی وجوات کیا ہے سر لیکن بہت شکریہ عزد نمیر صاحب میں دو ہزار تیرہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے اور کونسٹویشنل باڈی ہے اپنی جگہ لیکن یہ بیسیکلی ریگولیٹر ہے اس کا کام صرف الیکشن کرانا ہے اس کے علاوہ آئین ہے پاکستان میں اور کوئی کردار نہیں ہے اور کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے آئینی اداروں سے اوپر ہے کچھ سپریم کورٹ سے اوپر ہے ہائی کورٹ سے اوپر ہے یہ ان میں یقیناً میمبر ریٹائر ججز ہوتے ہیں لیکن وہ ہائی کورٹ نہیں ہے نا ہی سپریم کورٹ ہے پہلی تو بات ہے کہ اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو اعلیٰ عدالتوں کو درجہ حاصل ہے تو یہ کلیارٹی کے ساتھ ہمیں پانچ سٹھ تریسٹھ پہ عمل درامت کرنے کے لیے ہارٹ سٹیڈنگ کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتا ہوں ناہور ہائی کورٹ میں پانچ سٹیڈنگ پینڈنگ اور دو رٹیں اور میں نے فائل کی تھی ایک میں نے چھے فرمولی کو پہلے خط رکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ سینڈ میں ہارٹ سٹیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے اعلیٰ سطحیہ ایک کمیٹی بنائیں آپ جس میں نیب ایف آئی ای ایسی سی پی سٹیٹ بینک کو پاکستان اسی طرح آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی بغیرہ کے لوگ شامل ہو اور لکھا گیا کہ یہ ہو رہی ہے اور آپ کو روک رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے بلکل اس پہ کوئی ایکشن نہیں لکھا پھر میں نے باستوٹر تریسٹ پر عمل درامت کے حوالے سے کہا کوئی ڈیٹا بیس نہیں بنایا ہوا لیکن مجھے ہی بتائیں آپ میں نے جتنے پارلیمنٹرین کی دوری شہریت دیکھ لیو ڈیٹا ہے کوئی کوئی اویلیب باستوٹر تریسٹ پر عمل درامت ہے ڈیفالٹر ہیں ٹیکس ڈیفالٹر ہیں لون ڈیفالٹر ہیں توہین عدالت میں سزا ہوئی ہے نیب میں سزا ہوئی ہے اس حوالے سے ڈیٹا ہی کوئی اویلیبن نہیں ہے یہ لکھا میں نے اس کو انظار کرتا رہا پھر ہائی کورٹ میں میں نے ریٹ دائر کی سنگل جائج نے وہ ترخواست خارج کر دی کہ معاملہ الیکشن کمیشن دو سو اٹھارہ تین کے ساتھ دے سکتا ہے پھر میں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تو سپریم کا ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم پورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے سپریم پورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور وہ معاملہ پینڈنگ تھا اب میں نے یہ سارا معاملہ جو یہ جب رکھا ہے اور کورٹ کے سامنے جو میں معاملہ لے کے گیا آج بھی ایک کیس کی سماحات ہو یہ باسٹھ اور تریسٹھ پر عمل درامت کے کونٹیکس میں وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی اور وہ معاملہ پیجوا دیا ہے فول بینڈ کے پاس انتظر تھے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے صبح پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ بڑا کلیر ہے اور یہاں بھی کلیر کرتا ہے چلو ہمارے ہاں کچھ ہمارے بڑے انکر حضرات اور کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا میں اپنے کوئی ایکسپرٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اپینین ہے بائنڈنگ نہیں ہے میں نے انہیں سمجھانے کے لئے بتا دوں سپریم کورٹ اپینین میں اور آپ کر سکتے ہیں یہ کسی میں بائنڈنگ نہیں ہوگا بحثیت وقیل میں پیج دوں اپینین کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگا لیکن جب سپریم کورٹ چاہیے اپینین دے یہ دیسیجن کے برابر ہے تین جوروزکشن ہے آرٹیکل وان ایٹی فور جوروزکشن وان ایٹی فائی اپلیٹ جوروزکشن اور وان ایٹی سیکس ایڈوائزلی جوروزکشن ہے تو جو کچھ بھی سپریم کورٹ کہے گی آرٹیکل وان ایٹی سیون وان ایٹ وان نائنٹی کے تحت اور بنیادی طور پر آرٹیکل وان ایٹ نائن کو سامنے رکھ گیا یہ پابند ہی ہے اس کی تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مانا مان کے کیا کر دیا کہ اس کو ٹال دیا چار ہفتے وان ایٹی کمیٹی بنا دی یہ کوئی بہت بہت بڑی راکٹ سائنس ہے ہمارے ہائی کورٹ بار کی الیکشنز ہوتے ہیں اور ہم کوئی تقریبا سولہ سترہ اٹھارہ بیس ہزار کے قریب لوگ ہیں بائیومیٹرک ڈیٹا سارا آویلیبل ہے نادرہ کے پاس ڈیٹا آویلیبل ہے کوئی بیلٹ پیپر چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ہم جاتے ہیں گھٹا لگاتے ہیں بیلٹ پیپر آٹومیٹک نکلتا ہے اس کی سیکرسی برقرار رہتی ہے بیلٹ باکس پر ڈالتے ہیں ادھر کمپیوٹر سارا ڈیٹا سیو کر لیتا ہے اسے پتا ہے کس نے ڈالا اسے پتا ہے میں نے کس کو ڈالا ہے وہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس سیو ہوتا ہے تو یہ کوئی دنی شروع میں ڈیٹے نومینیشن پیپر داخل کرنے ہوں نا ریوائز کی اسی طرح بولنگ کے دن آپ ریوائز کر سکتے تھے وہ اگر گیارہ یعنی گیارہ تک ختم ہو رہی ہے نا چھ سال ان کے تو اس وقت تک تو آپ آپ ریوائز کر سکتے دو دن تین دن لیکشن آگے ڈال دیتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو کوئی مشکل کام تو نہیں تھا تو یہ تو اگر دیکھا جائے الیکشن کمیشن نہیں ہے توہین عدالت کمیٹ کی ہے اور یہی انہیں نوٹس دیا ہے کہ آپ فوری طور پر الیکشن شیڈول آگے کریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر من عمل درامت کریں ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے لیے یا تو سپریم کورٹ رجوع کیا جا سکتا ہے یا ہائی کورٹ رجوع کیا جا سکتا ہے اچھے سار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر عمل درامت کرنا چاہیے تھا یہ کوئی بڑی راکٹ سینس نہیں تھی جس کی وجہ سے توہین عدالت کا ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے اب کال الیکشن ہو رہے ہیں انونسمنٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو کچھ گھنٹے باقی ہیں اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اب اس کو آگے لکھتا نہیں جا رہا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہ جو کاروئی کا نوٹس آپ نے بھیجا ہے یہ الیکشن کمیشن کے لئے بڑا شدید دھچکا ہوگا الیکشن کمیشن کو بڑا اس کے حوالے سے سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت میں اس کے حوالے کو مشکل پیش آ سکتی ہے سر دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہی انہیں اگائی گئی ہیں انہیں مشتری اور شیار باس کیا انہیں نوٹس دیا ہے کہ آپ جو کمیٹ کر رہے ہیں انہیں بتانے والا کوئی ہونا چاہیے انہیں بتانے کے لئے کہا ہے کہ یہ توہینی عدالت ہے آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کنٹیمٹ ہے تو اور آپ اسی لئے اس بابلے کو ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس آپ درستگی کر لیں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو میں نے انٹیمیشن دے دیا اس کے بعد میں توہینی عدالت کی درخواست تو میں نے بگر وہ کل نہیں آگے شیڈول آگے کرتے یا وہ الیکشن اس کے مطابق سبریم کورٹ کے مطابق نہیں کرتے جس میں ابھی تھوڑا کرنا ہے وہ تو کل کوئی اترازات آئیں گے الیکشن کمیشن سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا ہے وہ اڈیٹی فائیبل میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اس کانٹیکس میں اور بڑی کلیریٹی ہے سوالے سے ججمنٹ نائٹین سکس سیبن کی ججمنٹ کا ذکر ہے اس کے لئے الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اسے سبریم کورٹ کی ادایت پر عمل درامت کرنا ہے تمام اداروں پر عمل درامت کرنا ہے تو اگر وہ نئی عمل بھیجا اسی لئے آ جائے کہ اس پر گوھر و آز کریں اور اس معاملے کو سیریس لی لے کر اس معاملے کو سیٹل کریں تاکہ عوام کی جو کممانگوں کا ترجمان عوام چاہتی ہے ٹرانسپیرنسی ہو یا بوٹوں کو خرید و فروخت درہ ہو اچھے سر آپ کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سبترکوٹ پاکستان کی اس میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے جو پریکٹسز پر روکنے کے حوالے سے لیکن آپ نے دیکھو گا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو غیرل ہو رہی ہے یلتر رضا گلانی صاحب کے بیٹے کی تو اس میں باپ جو ہے وہ ووٹ مانگ رہا ہے بیٹا جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے اس میں بیٹا جو ہے وہ ووٹ خرید رہا ہے تو یہ اس پر الیکشن کمیشن کی جانسے ابھی تک خموش یہ ہے اس طرح آپ کیا کہیں گے دیکھیں بنیادی طور پر میں ایک بات آپ کو بڑی کلیر کر دوں اب یہاں کب کی ویڈیو آئی ہے ابھی تک الیکشن کمیشن کیوں نہیں جا گا ہے یہی تو رونا ہے اس بات کا کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس پر نوٹس لے کے گلانی صاحب کے کیا وہ لمبا کام ہے ان کے صوبائی دفتر ہر جگہ پر موجود ہیں ان کے بیٹے کو گلانی صاحب کے بیٹے کو فورم کہتے ہیں آئیں پیش ہوں آگر آگر بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن تو دیکھیں نا وہ خموشی سے دیکھتا رہتا ہے اور عمل درامت کرتا نہیں یہی میرا رونا ہے اور یہی میں کوشش کرنا ہوں تقریباً دوزار تیرہ سے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر کے طور پر ایک خود مختار ادارے کے طور پر سامنے ہے ٹسکا کے الیکشن میں دیکھیں خالی حوارے میں بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کوئی تحقیق کے بغیر کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیا ہوئے یعنی اس کی پوری انکواری مکمل کے یہ پر آپ نے پورا کا پورا الیکشن کہہ دیا کہ دوبارہ اپنا ریپولنگ کرائی جائے تو وہی اختیارات یہاں استعمال کر لیا وہ اختیارات یہاں کیوں نہیں استعمال کر دیا وہی اختیارات آپ کے پاس ہے ان کے لیے اختیارات سپریم گوڑر پاکستان میں یہ کیس جا رہا تھا تو اس وقت جب اجازو لحسن صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا ایک ویڈیو 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 ہو رہی ہے جو ایک دوزا اٹھا رنگ انتخاب کے حوالے سے انتخاب کے حوالے سے تھی تو اس وقت الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے جیسے پتا چلے ہم نے اس پر ایکشن لیا تو انہوں نے کہا یہ ویڈیو آپ نے آج اس پر ایکشن لیا ہے یہ ویڈیو دوزا اٹھا رنگ کی ہے تو اس پر تو اچھی خاصی ان کی کلاس بھی لیکن ابھی یہ صورت آج ہے ویڈیو آب ویرل ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو تو کوئی لوگ کوئی ایکشن ضرور لینا تھی یہ تھا کل الیکشن دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیول پلی فینلی نہ دی جا رہی یہ ٹرانسپرنسی برقرار نہیں ہو رہی صرف اسی بنیاد کے اوپر اسی ویڈیو کی بنیاد کے اوپر الیکشن آگے پوسپون ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن صرف اسی ویڈیو کی بنیاد پر اس کی انکوائری کے لیے ایک دن میں انکوائری فرم فکس کرے دو دن کے انکوائری فکس کرے اور الیکشن آگے پوسپون کر سکتا ہے کیا کہنے ہیں یہ تو بڑی سیریسی بات ہے کہ اگر یہ ٹرانسپرنسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں اونس سگیشس رائٹس امین نہیں رہ جائیں گے نا سکسٹو ٹو آن ایف کے حوالے سے کلاب کے کلاب کاروائی شروع ہو جاتی ہو سکتی ہے اور یہ تو بڑی واضح ہے لیکن وہ کیا ہوگا بعد میں ہوگا قوم کا پیسہ ضائع ہو جائے گا الیکشن ہو جائیں گے یہ الیکشن سے پہلے سارا کچھ کرنا ہے یہ ساری جیزیں الیکشن کرانے سے قبل لیکھنا ہے ہمارے ہاں زیادہ تار الیکشن کمیونٹ یہی کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا اور آپ کے سامنے میں نے جیسے بتایا آپ کے سامنے میں سامن رکھی ہے جو ڈیسکا کے حوالے سے جس طرح سے آپ فوری طور پر ایکشن لیا وہ الادہ بات ہے مجھے اس پر تحفظات ہے کہ آپ نے قانون وائلیٹ کیا ہے لیکن یہاں بھی اسی طرح کی نظر کرم ہونی چاہیے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور فوری طور پر اس پر الیکشن پر الیکشن کمیشن کو حرکت میں آنا چاہیے اور فوری ایکشن لینا چاہیے لیکن سر پوری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پاکستان کی ایک سب سے بڑی عدالت ہے وہ الیکشن کمیشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی پاور کو سمجھیں آپ کی پاور جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے چھوٹی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کو چاہ لگتا ہے سر کہ الیکشن کمیشن کو ادارے پاور کرنا چاہتی ہے حکومت پاور دینا چاہتی ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ریاست کی جو ہے وہ آپ کے پاس پاور ہے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں سکون سے سویا ہوئے سر اس پر آپ جا گئیں گے دیکھیں میں تو بڑی سیمپل سی بات ہے میں تو میں تو صرف ماں سوائے افسردہ ہونے کے علاوہ یا باقی جیزوں کو سامنے رکھتا ہوئے دکھ اور افسوس کر سکتا ہوں دل میرا دل ہمان لوحام لوگوں کا پاکستانیوں کا کورٹہ ہے میں باہر سے بڑے لوگوں کا محسن سنتا ہوں جو جو الیکشن کمیشن کو اداد اور خودمختار ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی تک اپنے آپ کو اختیارات کو سمجھ نہیں پا رہا دو سو اٹھارہ تین پڑھ لیں آپ دو سو بیس پڑھ لیں تمام ایگزیکٹیو نے اس کی مدد کرنی ہے یعنی یہاں تک آ کر مدد تو کرے نا یعنی آپ نے اس حوالے سے مثال کے طور پر فرض کریں کل ایک میٹنگ کی آپ نے کوئی معاملہ سامنے لائے قوم کے کہ نادرہ نے انکار کر دیا یا اس نے انکار کر دیا یہ پوسیبل نہیں ہے کوئی چیز سامنے لے کر آیا آپ کوئی چیز قوم کے سامنے وجوہات لے کر نہیں آئے آپ نے ایسے ہی بتا دیا کہ نہیں جی وہ کمیٹی بنا دی اور کمیٹی وہ دیکھ رہے ہیں وہ کمیٹی بھی کیا شینشائی بنائی ہے کہ اس نے بہت بڑی لوکٹ سائنس لڑنی ہے اس کام کے لیے اور اس کو ٹائم دے دیا گاربن میں کچھ چار ہفتوں کا وہ چار ہفتے پون جیتا ہے تیری زولپ کے سائے میں الیکشن تو سارے ہوگے اب یہاں اس کو ذرا یوں کو نہیں سوچتے کہ سبریم کون نے چار جنمی سے سماز شروع کی اور فیصلہ الیکشن سے پہلے دیا اب الیکشن سے پہلے فیصلہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس الیکشن پر عمل درامت ہونا ہے ورنہ تو یہ ضرورت کیا تھی یہ تو فیصلہ اس کے بعد بھی آ سکتا تھا یہ کمیٹی کے تو الیکشن آیا کہ فیصلہ سبریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد بھی بن سکتی تھی یہ تو سبریم کورٹ کی انٹینچن بڑی کلیر ہے وقت سے پہلے فیصلہ اس دیا دیا ہے کہ اس الیکشن پر عمل درامت ہو جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اچھے سر آخر پر بتائیے گا کہ جو مجودہ صورتحال لگ رہی ہے جس طریقے سے الیکشن کام کر رہے آپ کو لگتا ہے آپ کا تنسیہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو کل الیکشن ہیں کل کے بعد پرسوں کا جو دن ہوگا اس پر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے سر اس الیکشن پر یا پھر شفاف الیکشن ہوں گے کیا آپ کا تنسیہ کیا کہتا ہے الیکشن پر تو سوال اٹھ چکے ہوئے ہیں الیکشن پر تو بڑے واضح طور پر سوال اٹھ چکے ہیں یہ ویڈیو لے کنے کے بعد آپ کوئی رہ گئی ہے گنجائج بہت سیرے سوال اٹھ گئے ہیں یہاں پر آپ کس طرح کی شکایت سامنے آگی الیکشن کمیشن ابھی دکھ کوئی پولیٹیف سٹیپ بتا دے اگر کسی کے اغواہ کے بارے میں بات آئی ہے کوئی کہانی بعد میں آئی ہے چیزیں سامنے آئی ہے اس میں ابھی دکھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے ہاں جا گا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی شفافیت پر سوال ابھی سے اٹھ گئے ہیں الیکشن تو بات کی بات ہے کل کیا ہوتا ہے کل کیا ندیجہ نکلتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ورنہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سر بہت بہت شکریہ اثر وقت دینے کا آپ نے کہیں جانا تھا تو ہم نے آپ سے مقصر وقت مانگا تھا اور ناظرین یہ ازر صدیق صاحب تھے جو آپ کے سامنے سارے صورتہ رکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سرپنگ وڈو پاکستان کے حکم پر عمل درامت نہ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے اب یہ معاملہ دوبارہ ڈالتوں میں جائے گا دوبارہ اس حوالے سے سوالات اٹھیں گے لیکن جو سب سے انٹرسنگ بہت یہ چیز ہے کہ کل سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے لیکن چند گھنٹے ابھی اس الیکشن میں باقی ہیں لیکن ابھی سے سوالات جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کی شخصیت کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے دوزار اکیس کا جو سینٹ کا جو انتخاب ہو رہا ہے کل اس کے حوالے سے کیا چیز صورتہ حال سامنے آتی ہے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے اور ازر صدیق صاحب کو دیجئے اللہ کریم آپ کو آمین آسرو خدا حافظ